اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُنزِلَ السُّورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعَذَنَا كَوْلُ الْقَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا زَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ صدق اللہ نظیم محترم سامینِ گرام اور محترم ناظرین ابھی آپ لوگ کے سامنے سورة توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر ایٹی سکس وَإِذَا أُنزِلَ السُّورَةٌ جب کوئی سورة نازل کی جاتی ہے اَن آمِنُوا بِاللَّهِ اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اب منافقین کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے تو ایمان لاؤ ویسے جیسے اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے یعنی سچا پکا ایمان لاؤ اور وَجَاهِدُوا مَعَا رَسُولِهِ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ جب یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ ویسے جیسے سبلو لائے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو اِسْتَعَذَنَكَوْلُ تَوْلِ مِنْهُمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو مقدرت والے ہیں وہ آپ سے ایجاد مانگنے لگتے ہیں یعنی ایک بچہ ہے بڑا ہے وہ سب ایجاد مانگیں تو بات سمجھ ماتی ہے جو ہٹا کٹھا ہے وہ لوگ بھی ایجاد مانگنے لگتے ہیں کہ ہمیں ایجزمٹ کیجئے وَقَالُوا ذَرْنَا نَقْمَ الْقَادِينَ اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں اب یہ زبانِ حال سے بولتے ہیں یہ نہیں مجھے بولیں گے کہ ہم بیٹھ رہنے والے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یعنی زبانِ حال سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ایوائیڈ چاہتے ہیں جنگ نہیں چاہتے ہیں اب یہاں پر اللہ تھا لانے تھوڑا سا تنزیہ جملہ کہ وہ لو راضی ہو جائے کہ ہو جائے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ یعنی لیڈیسوں کے ساتھ جنگ میں کون نہیں جائے گی لیڈیس نہیں جائے گی ان کے پر جنگ نہیں ہے جہاد نہیں ہے تو جیسے جہاد میں جنگ میں ہونے جائیں گی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی ان کے ساتھ کر دی وَتُو بِعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی فَهُمْ لَا اِفْقَهُونَتْ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کے برعکس جب بھی کوئی سورے نازل ہوتی ہے ایمان کے ڈیمانڈ لے کر کے اور جہاد کے ڈیمانڈ لے کر کے تو پھر رسول وغیرہ کا اور اہل ایمان کا اٹیچوڈ کیا ہوتا ہے لیکن الرسول لیکن جو اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَعَوُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُوا اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کا کیا ہے جاہدو پہ اموال منفس ہیں وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے جان کے ساتھ بھی وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہتریاں ہی بہتریاں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں فلاہ پانے والے ہیں عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّات اور اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے ان کے لیے باغات تجریم انتہت الانہار جن کے دامن میں نہرے بہرے ہوں گی خالدین افیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيم یہ ہے شاندار کامیابی اب کامیابی کے پیچھے باگ کیوں تو یہ سب کامیابی ہیں اب قرآن پہ ایمان ہے تو کامیابی نہ کامیابی کا جہنے کونسٹرپٹ کیلئے چنج کرو ورنہ جہاں ہندو کے نگاہ میں بھی کامیابی کیا ہے دکان بنا لیے فلیڈ کھرید لیے گاڑی کر لیے کامیاب بہت کامیاب اور قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کامیابی نہیں کامیابی وہ ہے جو آخرت میں جس کو کامیابی ملے وہ کام ہے اب جہاں منافقین میں سے جو اجازت لینے والے تھے وہ یہ پانچھے طرح کے لوگ تھے تو وہ اس کے بارے میں ایک ایک کر گئے وَجَالْ مُعَذِّرُونَ مِنَ الْعَارَابِ لِيُوزِنَ الْهُمْ تو یہ عذر پیش کرنے والے آئے آپ کے پاس بددوں میں سے لِيُوزِنَ الْهُمْ تاکہ آپ انہیں اجازت دے دیں کہ وہ نہ جائے جائے وَقَادَ الَّذِينَ قَذَبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور بیٹھے رہے گئے وہ لوگ جو انہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹ کہا فَسَيَسِيبُ الَّذِينَ قَفَرُ مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تَن قریب ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کو دردناک عذاب لاحق ہوگا تو یہ اللہ تعالی نے کہا کہ جو لوگ عذر پیش کے جھوٹا بہانہ بنائے تو ان کو پہلے کان کھل کے سن لیں کہ ان کے لئے برا عذاب ہے لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی ہے عذر پیش کیا ہے مجبوری ظاہر کی ہے اب واقعی میں وہ مجبور ہے تو کیا اللہ تعالی ان کو بھی جہ سزا دے گا تو اللہ تعالی نے کہا نہیں لَيْسَ عَلَى الزُّعْفَاء یعنی کمزور لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے اب کوئی سو سال کا بڑا ہو گیا ہے تو وہ تبوک تو نہیں پہنچ پائے گا تو ضعیفوں پر کوئی حرج نہیں ہے وَلَا عَلَى الْمَرْزَ انہا مریضوں پر کوئی حرج ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا عَجْدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ انہا ان لوگوں پر جو کچھ بھی نہیں پاتے جس کو وہ خرج کرے تو کیا ہے تینوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جبکہ وہ اللہ اس کے رسول کے خیرخواہ ہیں مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ مُحْسِنِينَ پر کوئی گناہ نہیں ہے وَاللَّا غَفُورَ رَحِيمٌ اللَّهَ تَلَا غَفُورَ رَحِيمٌ یعنی اللہ تعالی نے کہا کہ جو طاقت رکھتے تھے صلاحیت رکھتے تھے جنگ میں جانے کی پھر نہیں گئے تو وہ ہمارے یہاں مجرم ہیں اور جو مجہور ہیں کسی بھی لحاظ سے فائننشل ہو یا پھر جہاں فیزیکل ہو یا پھر ایج کی لحاظ سے ہو تو ان کو ہم جہاں ماف کریں وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِزَامَ آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ انہا ان لوگوں پر کوئی حرش کی بات ہے کہ جبکہ وہ لوگ آئے آپ کے پاس تاکہ ان کے لئے آپ سواری کا بندبست کر دیں تَقُلْتَ لَاجِدُ مَا حَمِلُكْمَلِهُمْ تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ میں نہیں پاتا اس چیز کو جو میں تمہارے لئے سواری کے دور پر بندبست کر دوں تو تَوَلَّوْ آئِنَهُمْ تو پھر وہ لوٹ کر کے گئے درہ حالے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہ پڑے حَزَنَنْ غَم کی وجہ سے اللَّهِ يَجْدُ مَا اِنْفُقُونَ کہ وہ نہیں پاتے اس چیز کو جس کو وہ خرش کرے یعنی بہت سارے لوگ ایسے تھے ہم میں بتایا آپ کو کہ غزوِ تبوک میں ایک اونٹ پر اٹھارہ اٹھارہ لوگوں کا باری لگائے گئے تھے اب اس کے بعد بھی کوئی آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی آواز سنی اور میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس نہ گھوڑا ہے نہ اونٹ ہے لیکن جسم ہے میں خدا گناہ سے ملڑنا چاہتا ہوں تو خالی آپ جائے ایک سواری کا بند بس کر دیجئے تو میں بھی چلنے کے لئے تیار ہوں اب میں نے تو بہت دنوں سے ارمان تھا لیکن ہے ہی نہیں میرے پاس پیسہ ہے پس خالی ایک سواری انتظام کر دی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھارہ اٹھارہ تھا اور لیٹی پہلے ہی ہو گئے ہیں تو اب میں کتنا کر دو یہ اونٹ پہ کتنا لوڑ دیا جا سکتا ہے تو میں نے آپ انتظام نہیں ہو پائے گا جانے دیجئے تو آپ کہے کہ چلے جائے گھر آپ تو اب وہ جا رہے ہیں تو آپ خوش نہیں ہو رہے اندر سے بلکہ غم کے وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ جہیں کام نہیں آ پا رہا ہوں کچھ نمائی رول نہیں عدا کر پا رہا ہوں اپنے درجات کو بلند نہیں کر پا رہا ہوں یعنی اس سے جو خوشی ہونے کے وجہ محرومی کا احساس ہو رہا تو اللہ تعالی نے کہا یہ لوگ بھی گرچہ یہ کمزور نہیں تھے بیمار بھی نہیں تھے لیکن ہٹے کٹے تھے لیکن یقینی بات ہے اگر دور کا سفر ہے تو اس کے لئے سواری بھی چاہیے اب سواری نیتے کیسے جائیں گے تو اللہ تعالی پکڑے گا کس کو انما سبیل علیلذین یستاذ ذنونکا وہم اغنیاء درہاں لے کہ وہ امیر لوگ ہیں پیسے والے سب چیزیں ان کے بعد پھر بھی اجازت لے کر کہ ایگزمچن چاہتے ہیں رضو بین یقون مالخوال فرازی ہو گیا کہ اس بات پر کہ وہ جو ہے عورتوں کے ساتھ ہو جائے وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ تو اللہ تعالی نے محر لگا دیا ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا عَلَمُونَ تو وہ حقیقت کا علم نہیں رہتے اب اللہ تعالی نے کہا کہ تبوک سے واپسی ہو گیا کہ جب آپ جائیں گے واپس تو بہت سارے لوگ پھر بہانہ لے کر گائیں کیونکہ میں بتایا ہے کہ دو طرح کے منافق تھے ایک وہ منافق تھے جیسے اسکول وغیرہ میں بھی نہیں رہتا ہے کچھ بچے جہن کھلندر رہتے ہیں لیکن اس میں بھی دو طرح کے رہتے ہیں ایک یہ ہے کہ اسکول نہیں آئیں گے لیکن پہلے سے چھٹیٹی لے لیں گے آئے گی رہیں گے بندہ جانے سے چھٹی اڈی کیا دیکھا جائے گا تو اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ منافق چالاک تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے پہلے چھٹی لے لیے کہ ہم کو پرولم ہے یہ ہے وہ ہے کہ ہم کو ایکزپشن کر دیجئے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ بندہ دے کہ چھٹی بھی نہیں لیے پہلے سے اجاز بھی نہیں لیے آگے بھی نہیں کیوں ان کے معنی میں دہا ہے کہ یہ لوگ بچ کے آئیں گے ہی نہیں لہذا چھٹی لیے نہیں ضرورت کیا ہے لیکن اب جب سنیں گے کہ نہیں یہ لوگ تو بچ کے آگئے بلکہ کامیاب ہو کر گیا ہے تو اب تو ان سے یہ ایکسپلینیشن کال لیا جائے گا کہ بھائے آپ کیوں نہیں کہے تو وہ بہانہ بنائیں گے تو ان کے بہانہ کو قبول مت کیجئے گا تو وہ لوگ عذر بنائیں گے آپ تم لوگوں کے پاس ہیں مسلمانوں جب تم لوگ لوٹ کے جاؤ گے ان کے پاس قل لا تاتذرو کہہ دینا کہ ہمارے پاس عذر مت پیش کرو کوئی بہانہ مت پیش کرو لنو منالکم ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے کیوں قد ربان اللہ من اخبارکم اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو باخبر کر دیا تمہارے حالات کہ تم لوگوں کو کوئی پرولم نہیں تھا تم لوگوں کو اپنے جان بچانے کے لئے پڑے رہے وصیر اللہ ملکم ورسولو اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے عامال کو آپ دیکھے گا ثمت وردون الى عالم الغیب والشہاد ہے پھر تم لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کے طرف جو غائب اور حاضر سارا کے علم رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فَيُنَبَّوْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ دَعْمُلُونَ پھر وہ تم لوگوں کو بتلائے گا جو کچھ بھی تم لوگ کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ جب واپس جائیں گے مدینہ ایک پر ایک بہانہ لے کر گائیں گے کیونکہ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں جو نہیں حاضر ہوئے تھے تو ان سے ایکسپلینیشن کال لیا گیا کیوں؟ کیونکہ یہ جہاد فرض یعن تھا نفیر عام تھی ہر ایک کو جانا ہے بدر میں کوئی نہیں گیا کسی سے نہیں پوچھا گیا یہاں تک احد میں سے میدان سے کوئی بھاگ گیا اس سے بھی نہیں پوچھا گیا کیوں بھاگ گیا لیکن یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کیونکہ یہ فرض کر دیا گیا تھا ہر ایک ممبر آف مسلم دی سیحلفونا باللہ لکوم از انقلبتم علیہم لطور رزوانہم تو ان غریب یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے جب تم لوگ لوٹ کے جاؤ گے ان کے پاس تاکہ تم لوگ ان سے اعراض کرو تو فارزوانہم تو ان سے اعراض کرنا کیوں؟ انم رسل یہ سب گندگی ہیں یہ جتنا قریب رہیں گے وقتنا ایک گندگی پھلائیں گے جانے تو وماواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جزام بما کانوی اکسبون اب عدلے کے طور پر وہ جہنم پائیں گے جو کچھ بھی وہ کمائیں گے یحلفونا لکم لطرزوانہم وہ قسمیں کھائیں گے اے مسلمانوں تم لوگوں سے تاکہ تم لوگ ان سے راضی رہو فان ترزوانہم تاکہ تم لوگ ان سے راضی بھی ہو گئے فان اللہ لا یرزان القوم الفاسقین تو بے شک اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوگا ایسے فاسق قوم سے کیونکہ ان کا پورا مفاد جنم دنیا سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو پردے میں ہیں لہذا وہ چاہیں گے کہ اللہ ناراض ہو جا چلے گا یہ مسلمان لوگ ناراض نہ ہو وانا جوہے کسائے ہیں تو گوشت تو یہی لوگ خریدیں گے اب اگر منافق ڈکی لے رہو گے تو گوشت کون خریدے گا کسی کی ٹوپی کی دکانے تو ٹوپی کون خریدے گا کسی کے کرتے کی دکانے تو کردہ کون خریدے گا تو بھائے نہیں آپ لوگ خوش رہے کہ میں پکا مسلمان ہوں گوشت ہمارے یہاں سے دیجئے کاربار ہمارے ہی ساتھ دیجئے کیونکہ ہم بھی مسلمان لیکن اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں کون مسلمان ہے کون نہیں اور یہ بددو لوگ جو ہیں یہ تو کفر میں زیادہ شدید ہیں عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ دہاتی لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں اور شہری لوگ تھوڑا چپٹر قسم کے ہوتے ہیں لیکن دنیا کی محبت میں نے زیادہ شدید جو ہیں یہ دہاتی لوگ ہوتے ہیں یہ گائے بیل سے جتنی محبت کرتے ہوتے ہیں تو شہری لوگ اپنے جان سے نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ کہا کہ العراب و اشد و کفر و نفاقہ کہ یہ بددو لوگ جہنے یہ زیادہ شدید ہوتے ہیں کفر میں بھی و نفاق میں بھی اور وہ زیادہ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ نہ جا رہے ہیں اللہ کے حدود کو جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر واللہ علیم حکیم اللہ تعالیم حکیم یہ اصل میں دہاتی لوگوں کے پرولم زیادہ ہوتا نا مال جب خرچ کرنے بولی ہے تو ایک روپیہ نہیں نکالے اب بمبی میں آپ کو پیسہ جمع کرنا کوئی مشکل نہیں لیکن یہاں ٹائم کوئی جلدی نہیں دے گا دہات میں تو تھوک کے حساب سے ٹائم دے گا لیکن پیسہ ایک روپیہ نہیں دے گا کیا نیچر ہے نا یہ سب دہاتیوں کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے وہ ایک روپیہ دینے میں ایک گھنٹہ سوچے گا اپنے بچے کو بھی ٹوفی جہاں ایک گھنٹہ بات کھلایا شہری لوگوں کے تو کچھ نہیں مسا اب یہ تھوڑی جو سخاوت رہتی ہے اس کے وجہ اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ شہری لوگ جہاں تھوڑا ایڈوکیشن سے قریب رہتے ہیں دہاتی لوگ جہاں وہ ایڈوکیشن سے دور رہتے ہو تو نیرو مائنڈ رہتے ہیں تو اتنی دنیا میں جہاں اتنی گندوں کے رکھے رہتے ہو بار بار گنتے رہتے ہیں یہ جو ہے جب اسلام کا تقادہ آتا تھا مال نکالو پیسہ نکالو جانے تو ان کے حالت کراؤ ہم تو سمجھتے کہ اسلام قبول کریں گے تو زکاة ملے گا یہ تو ہر مہینہ جو خودیں مانگتے ہیں یہ تو الٹا ہو گیا اب چونکہ دائی لوگ جا کے دعوت دے دیتے ہو تو الٹا سمجھ لیتے ہیں اسلام لے آئیے گا تو دنیا آخرت دونوں کا پھلا ہو جائے گا ہوتا کہ نہیں آپ کے لائف میں سکون آ جائے گے برکت ہو جائے گاربار نہیں چل لی ہے نماز شروع کیجئے انشاءاللہ دیکھیں برکت کتنی ہوتی ہے بچہ بات نہیں مانتا نماز شروع کیجئے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا اگر ٹھیک ہوئے تو میں آزماؤں گا تم کو جان سے مال سے اس سب کے کمی سے آپ مسلمان جا کے دعوت دیتے ہیں کہ نہیں آپ اگر یہ شروع کیجئے کہتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے الٹے کہتا ہے کہ اب نکالو ڈھائی پرسن آئی آن آج میں دس پرسن آئی اس میں بیس پرسن یہ بھائی یہ تو آپ بولیتے ہیں کہ اسلام دینے والا مسئلہ دکھالے مانگ رہا ہے آپ جانتے ہیں وہ مقبولہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے ایسے جو کوئی بچارہ دیہاتی ٹائپ کا تھا نماز ماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو جو ہے کہا کہ جماعت وہ لگیا ہوگا کہ بھائی نماز شروع کیجئے آپ کا سارا پرولم سال ہو جائے گا کہاں سارا کہاں سارا سارے مسائل کا حل نماز میں تو بچارہ نماز شروع کیا نماز شروع کیا تو جہاں اس کے جو بھائیس تھی وہ مر گئی تو کہا رہے وہ تو بولا تھا کہ جہاں برگت ہوگی تو مر گئی بھائیس تو تیار دل کے بعد پھر کہا اچھا تھوڑا دل سے پڑھنا پڑھے گا دل سے اور اچھا سے پڑھائی ہے وہ تھے گائیں مر گئی کہاں یہ عجی مسئلہ ہے پھر کچھ اور ہوا تھا کچھ اور نقصان ہو گیا پھر ایک دن جہاں بکری جہاں بادی ہوئی تھی وہ میں میانہ شروع کر دی تو کہاں کہ تم خاموش ہو جانے تھا تم کو ابھی دو رکت میں میں نکال دوں گا ابھی دو رکت پڑھوں گا تم نکل دوں گا ہم مرگی جہاں ٹیٹر کر رہے تھے وہ کہہ تو تمہارے لئے تو بزوئی کافی ہے تو اس تلحہ سے جہاں دیہاتی لوگ جہاں بہت اکھٹا ہوتے ہیں اور ایک جہاں آدمی بکرا بکری چراب رہا کر کے آ رہا تھا بیل وغیرے تو مسجد کبھی کبھی کھلی رہتی نا سر کے بعد تو ایک جہاں گاہ کی جو بچہ بچھڑا رہتا ہے وہ مسجد میں گھس گیا تو معزن صاحب تو وہ ٹائٹ رہتے ہیں ہر مسجد گا دیہات میں تو اور بھی وہ دوڑا ہے ڈنڈا لے کر کے اب پھر نکالے کسی طرح مسجد سے اب پھر جس کا وہ جانواتا ہے اس کو کپ ٹانٹے بے وقوب دیکھتا نہیں ہے مسجد میں گھسا دیتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اتنا ڈانٹے وہ کہا اوہ بھائی صاحب آپ اتنا کیوں تیشمات ہیں وہ تو جانوار تھا جو مسجد چلا کہ ہم کو دیکھیں کبھی آتے ہوئے تو آپ اتنا کیوں ڈانٹتے ہیں تو دیہاتی لوگ جہاں نے اسی سٹائل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیہاتی لوگ جہاں یہ زیادہ شدید ہوتے ہیں کفر میں بھی ان نفاق ملی ہیں واجدر اللہ یعلم حدودہ مانز اللہ زیادہ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ یہ نہ جانے کہ اللہ کے حدود کیا ہیں جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول واللہ علی من حکیم اللہ تلالیم مہر حکیم کیوں وَمِنَ الْآرَابِ مَنْيَتْ تَخْزُ مَایِنْ فِقْ مَغْرَوَىٰ کیونکہ آراب میں سے دیہاتی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کو اللہ کے راستے میں تو سب لوگ جو پھی رہے ہیں تو کون پھی رہے ہیں یہ بدوئی لوگ پھی رہے ہیں جیسے جیسے اجتماعات میں جاتے ہیں اور پھر اجتماعات ختم ہوتا تو کیسے نکلتے ہیں تو ویسے نکل گئے تھے تَعْلَيْهِمْ دَائِرِتُ السَّوْتُ ان پر ہو گردش زمانہ کی مار وَاللَّهُ سَمِنْ عَلِيمُ اللَّهُ تَعْلَىٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں میں تو سب دیہاتی ناراض ہو جائیں گے وَمِنَ الْآرَابِ مَنْيُومِنَ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ اور آراب میں سے دیہاتی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَيَتْتَخْزُ مَا يَنْفِقُ قُرْبَاتٍ إِنْدَ اللَّهِ جو کچھ بھی وہ خرش کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور وَسَلَوَاتِ رَسُول اور رسول سے دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں رسول سے دعا کا ذریعہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر رسول کے پاس جہاں آپ کہیں گے کہ یہ پانچ سر روپے رکھ لیجی تو رسول بدلے میں جزاک اللہ تو بولیں گے کی نہیں بولیں گے تو آپ کو دعا ملے گے کی نہیں ملے گے اور آپ کے طور پر جا کے بولے السلام علیکم وآلہ السلام دعا کیسے دیں گے آپ کو تو اس کے لئے بہترین ہے کہ بار بار آپ کو دعا لینی ہے تو یا رسول اللہ یہ پانچ سر روپے رکھ لیجی کہیں پہ لگا دیجی وہ قبول کریں گے تو بولیں گے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بدلہ دے تو آپ کو دعا مل گئی اب رسول سے دعا لینے ہے تو آپ خرج کیجئے اسی بہانے سے رسول سے دعا لے رہے ہیں مولانا لوگ کے دعا ریکویشٹ کرتے رہتے دعا کیجئے گا اگر مولانا سے دعا لینا ہے تو دو اس کو ہاتھ میں کچھ خود ہی جزاک اللہ بھیجے گا پھر پوشٹ کر کے کیا ابھی دیکھ دیں رسید میں بھی اگر آپ جائے کہیں لکھ لیجئے پانچ سا تو اسے خردورہ سا جب پھر ان سے لکھ دے گا پانچ سا پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا اور کہے پانچ سا لکھو تو اتنا خوبصورت سے لکھیں گا کہیں رات میں بھی آپ پڑھ لیں گے دوست آگا ہو جاؤ ان کے لئے قربت ہے جو اسی نیت سے خرچ کریں گے سید خلوم اللہ فی رحمتی تان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم تو بس آج